آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن ردہ صحیفی کے ساتھ ناظرین ملکی حالات اس وقت تشویشناک منظرنامہ پیش کر رہے ہیں بعض حلقوں میں سابق وزیراعظم عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں اور اس حوالے سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان نے پارٹی قائدت کو ممکنہ گرفتاری پیدماد میں لیتے ہوئا اندہ کی حکمت عملی بھی تیار کر لی ہے اس ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے آج سابق وزیراعظم عمران خان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو وہ سنوا دیتے ہیں یہ سننے ذرا بکلے آپ کے لیے امپورڈنٹ ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو کسی طرح کسی کیس میں بند کرو تاکہ یہ ساری تحریک رہ جائے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ سب نے تیار رہے نا سب تیار رہے ہم نے ہم نے کسی صورت اپنی حقیقی آزادی کی تحریک چاہے یہ جیلوں میں ڈالے یا جو مرضی کرے یہ اب تحریک سیاستدان اور سیاسی جماعتیں جو ریاست کی بقاقی اہم ذمہ دار ہوتی ہیں انتہائی اس وقت ان کو ذمہ داری جو ہے وہ کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہے لیکن کیا وہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہر سیاسی جماعت جائے نہ جائے طریقے سے کیا چاہتی ہے کہ ایوان اقتدار تک پہنچنا اور اس شمن کو خضا رسیدہ کرنے کے لیے تمام سیاسی جب آتے ہیں کہ اپنا بھرپور حصہ کے داردہ کر رہی ہیں وزیعظم شہباز شریف آلات کو ٹریک پر لانے کے لیے گرینڈ ڈائیلوگ کی بات کر رہے ہیں انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا وہ بھی آپ کو پہلے سنوا دیتے ہیں ماضی میں سابق وزیعظم امنان خان اسیمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے اسی طرح کے گرینڈ ڈائیلوگ کی بات کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر آج ہم ساتھ مل کر کھڑے جائیں تو شاید مستقبل میں مشکلات سے بت جائیں گے انہوں نے کیا کہا تھا وہ بھی سنتے ہیں سارے اپنے اختلافات ختم کریں میں سب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں ہم سارے بیٹھتے ہیں میں مولانا صاحب سے میری آج کل کافی کشیدگی ہے میں مولانا صاحب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں میں سب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں اب سوال یہ ہے کیا سے نو سال پہلے جب سابق وزیراعظم عمران خان کے کہنے پر تمام پارٹیاں ملکی بقا اور معاشی استحقام کی خاطر کھڑی ہو جاتی ہیں تو کیا آج ہم معاشی بوران کی اس شدت جس کو ہم برداش کر رہے ہیں کیسے نکل پاتے لیکن اگر ملکی سلامتی اور معاشی استحقام کی خاطر وزیراعظم نے سب کو ساتھ مل کر چلنے کا کہہ دیا ہے تو ان کی پارٹی اپنے مخالفین کے بارے میں نرم لہجہ اختیار کرے گی کیا اور ایک دن وزیراعظم نے سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جب کہا تو دوسرے دن مریم نواز صاحب ہم نے عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہا آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں تو بار میں پتا چلا کہ وہ انقلاب جو پاکستان کے گلی گلی محلے محلے سے نکلنا تھا وہ انقلاب اپنی زمانتے قرار آج کر مطلب بات ہوتی ہے سوپر پاورز کو آپ کنفرنٹ کرتے ہو کہ جی ہو 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 ہم سوپر پاورز کو فکس کر دیں گے سوپر پاورز کو ہم بتا دیں گے کہ ہم کیا ہیں اور وہ جو سوپر پاورز کو لرکارتا تھا وہ آج وہ رہداری زمانت کیلئے پشاور میں چھت کے بیٹھا ہو جی اسی ساری سیچویشن پر بات کریں گے سب سے پہلے پینل میں موجود ہیں سینیٹر ریٹائر عبدالقیوم صاحب مسلم ریق نون سے ساتھی ریاض فتیانہ صاحب سینئر رہنمائی طریقہ انصاف کے وہ بھی آپ دونوں معزز مہمانوں کو بے ہر چکریہ ادا کرتی ہوں اور خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں یہ اس ساری سیچویشن ہے جو اس ساری ملکی صورتحال ہے جو اس ساری منظر نامہ پیش کر رہا ہے اس سارے سوٹس بھی میں نے سنوا دیئے لوگوں کے آج جو ملکہ وزیر آزم ہے کے جو وزیر آزم ہے وہ جو بات کہہ رہے تھے وہ سابق وزیر آزم بھی پہلے وہی کہتے تھے تو اب اس ساری سیچویشن میں آپ کی طرف آؤں گی سنٹر عبدالقیوم صاحب اور آپ سے جانا چاہوں گی بہت مربانی سب سے پہلے تو میں ریاض فتیانت صاحب کو اپنے عداب اور سلام پیش کرنا چاہتا ہوں میرے بڑے مربان ہیں ساتھ ہی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور ناظرین کے لیے کہ دیکھیں اس حالیہ صدی یا پچھلی صدی کے آخر میں جو سب سے بڑی شخصیت یا حالیہ دور کی گنتیں ہیں وہ ہیں نیلسمن منڈیلا اور آپ دیکھیں کہ ستائیس سال جیل میں رگڑا کھانے کے باوجود اور انگریزوں نے ان کو رگڑا دیا تو پھر بھی جب باہر نکلے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کو بھی ٹالریٹ کروں گا اور ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے بھی آپس میں بیٹھ کے گریٹ دائلات کی بات کی عمران خان صاحب نے اگر آج سے نو سال پہلے کہا تو بہت اچھا تھا آج بھی پرائم منسٹر اگر وہی کہہ رہے ہیں تو ہمیں میرے خیال میں اپنی ایگوز کو بلائے تاک رہ کر ضرور بیٹھنا چاہے دیکھیں ہمارے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں سب کا مطمئے نظر ایک ہے کہ پاکستان کو خوشحال بنانا ہے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے سٹریٹیجی اپنی اپنی ہے سوچ اپنی اپنی ہے سیاسی طور پر ہم ایک دوسرے سے اگری نہیں بھی کر سکتے لیکن ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ ایک دی اینڈ آف تی ڈے تو ہمیں ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور پاکستان ہی ہماری پہشان ہے پاکستان ہے تو ہماری پارٹیز ہیں اور ہمارے پاس بڑے کونہ مشک اور بڑے تجربہ کار رہی ہے ریاض فتحانہ صاحب جیسے لوگ موجود ہیں مختلف پارٹیوں میں لوگ موجود ہیں اور ہمیں انصاف کے نظام کو بہتر کریں اعتصاب کے نظام کو بہتر کریں معیشت کو بہتر کریں ہم ایڈوکیشن کے سسٹم کو آگے کریں ایگری کلچر ریسرچ کی بات کریں تو میرے خیال میں ایگوز کو بھول کے آپ دیکھیں اگر لیڈر آف تی ہاؤس جو ہے وہ الیکٹڈ پرائیم انیسٹر ہے تو لیڈر آف تی آپوزیشن بھی الیکٹڈ جو آپوزیشن میں لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھی لوگوں کے الیکٹڈ ہیں تو اس لیے میرے خیال میں سب کا ایک اپنا رول ہے ہم کسی کچیرہ پسند کریں نہ کریں لیکن ایک آئینی اور ایک کانسٹیٹوشنل اور ایک رول جو ہے وہ اس کو ہمیں تسلیم کرتے ہوگے ہمیں ایک اٹھا بیٹھنا چاہیے وہی میں ایگری ٹو ڈیس ایگری لیکن ہم سرٹن ٹھنگ میرے خیال میں ہمیں اور اس نے سب سے پہلا معیشت کی بالی ہے پھر آپ یہ دیکھیں ادھا کہ آپ کے اوپر یہ آئی ایم ایف کے علاوہ اور جو ورلڈ کے مانیٹری انسٹیٹوشنز ہیں اور پریشنز ہیں ایف سے ٹی ایف کا آپ کو گرے میں ہیں اسی طرح یہ آپ کی جہاز ابھی تک جو اس وقت منشتر سرور صاحب کے ایک بیان کے بعد تبایی و بربادی ہوگی پی آئی اے کا جہاز آپ کے بلیک لسٹ کی اوپر ہے ویسٹن ایوییشن ایجنسی کے ابھی تک یورپ نہیں جا سکتی یہ ہمارے لئے ایک ڈسکریسول ہے ان چیزوں پہ آمی کرنا ہے ابھی انسرجنسی یہ جو ٹیرنزم ہے وہ سر اٹھا رہا ہے یہ جو جی ایسٹی پلس ہے اس پہ وہ وارنگ دے رہے ہیں ہمیں بین الاقوامی برادری میں اپنا مقام بنانا ہے ہمیں لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے اور وہ تب بھی ہم ہوں گے کہ ہم آپس میں ڈیفرنسز پولٹیکل رکھیں لیکن ذاتیات پہ نہ جائیں ایک دوسرے کے اپنے آپ کو دوسرا کا دشمن نہ سمجھے تو میں تو یہی ارز کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ سب کچھ جو کہہ رہا ہوں یہ بیس تانمائی پچاس سال کا ایکسپیرینس ہے اور میں دو پرائیم منسٹر کے ساتھ ملٹی سیکٹی بھی رہا میں نے کمرشل ادارے بھی چلائے آرمی میں بھی رہے جنگ بھی لڑی ابھی پولٹیکل پارٹی میں بھی ہوں بہ خدا میں یہ کہتا ہوں کہ قوم ہماری عظیم ہے ہماری ایکانومی میں سٹرنٹ ہے بہت سی ایسی ایکانومی ہے جو انڈاکومنٹڈ ہے اگر ہم سر جوڑ کے بیٹھیں اور ان چیزوں کو آگے کریں اور ایک دوسرے پہ ہر چیز میں پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کریں تو میرے خیال میں ہم ملک کے اندر یہ جو زہر علود اور ٹاکسک انوائرمنٹس کو ختم کریں ہم جب اس کی طرف زور دیں اور پھر الیکشنز جو ہیں وہ آبیسلی یہ الیکشنز ہیئر ہے دی مومنٹ آپ کی ساری چیزیں یہ پوری ہو جاتی ہیں اور الیکشن کمیشن ریڈی ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ آئینی عقوبت ہے پانچ سال کا ایک ٹنیور ہے لیکن جب موضوع سمجھیں آپ اس میں بیٹھ کے آپ صلاح کریں اور اس کے اوپر ایجری کریں اور پھر آگے چلیں یہ میں کہنا چاہتا ہوں ریاض ستیانہ صاحب کی طرف جاؤں گی ریاض ستیانہ صاحب آج خان صاحب نے ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے جو ہے بات کی سب سے پہلے میں نے وہی سوٹ چلایا ہے جو تھوڑے دیر پہلے انہوں نے بات کی پلس جو اس لکھ ایک بہران جیسے کہ میں نے آغاز میں بھی کہا کہ ہے باشی ہو گیا سیاسی ہو گیا ہمارے سارے چیزوں کے اوپر ہے سب چاہتے ہیں کہ جی کنسیس ڈیولا وہ ڈائیلوگ کی بات خان صاحب نے کہی تھی اتنے سال پہلے میں نے وہ سوٹ بھی چلا دیا جو آج شہباز شریف چاہ رہے ہیں اب چونکہ ذریعہ سے ہوتا ہے آپ سینئر رانومائے پارٹی کی آپ سارے فیصلوں میں جو ہے وہ سیجیشنز بھی دے رہے ہیں اپنی ساری چیزیں کر رہے ہیں فیصلے لینے کے حوالے سے خان صاحب کے ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اب کیا آگے کل آئے عمل تیار کیا جا رہا ہے کوئی کلیارٹی ہے کہ کیا آگے ہونا ہے اگر خان صاحب نے تو آج کہہ دیا کہ اگر مجھے گرفتار بھی کیا تو یہ تحریک تو چلے گی تو پھر ایجیٹیشن کی سیاست مزید ہوگی کیا ہوگا شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو میں اپنے دوست سینیٹر جنرل عبدالکیوم صاحب کا شکریہ دا کروں گا ان کے رماز پر یقینی طور پر بہت پیارے دوست ہیں اور وہ اس حالات میں جبکہ تخت لڑائی ہے ملک میں اپوزیشن گورنمنٹ کی ان جیسی شخصیات جو معذب بھی ہیں اور معاملات کی سمجبوش بھی رکھتی ہیں یقیناً ان جیسی مصبت سوچ کے ساتھ قوم قوم آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں اگر اس جیسے جنرل سینٹر عبدالکیوم آپ جیسے چند دوست اور ہوں حکومت میں تو میرا خیال کبکہ محلات بہتر ہو سکتے ہیں اسی بات یہ ہے اس وقت ملک میں ساری زیادہ معاشی بہران ہے ملک دیوالی ہونے کے قریب ہے اگر چائنہ یو اے ای اور سوردی ریبی اپنا پیسہ ہٹا لے ہم ڈیک ڈیڈ ارب تک محدود ہو جاتے ہیں اور دیوالی ہونے کے قریب آجاتے ہیں اس وقت تو مہنرائی کا توفان ہے بیجری بارہ سے چودہ گنتے شہروں میں دیات میں زہد ہے اس وقت تکیباً سوہا چھے ہزار میگا وارٹ کا ڈاٹ فال ہے بیجری کا اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ہفتے میں انہوں نے دو دفعہ قیمت بڑھائی پیٹرول کی ابھی میں آ جا رہا تھا تو پریفر چوک کی میں نے کہاں کیا ہے مسئلہ ہے کہتے ہیں یہ پیٹرول پمپ کے باہر لائن لگی ہوئی ہے آج کی بات میں کروں ریاض ستیارے صاحب میں بہت مشکل سے آفیس پاچی اور کراچی کیسی سیچویشن آپ کو پتہ ہے کتی ورسٹ ہوتی ذرا سا کوئی کیاس کو جائے تو سارے پیٹرول پمپ بند ہیں اور پورے روڈ سٹک پڑے ہوئے اس وقت اور عوام پریشان ہے جی بلکل کچھ سمجھ دیا آرہا سارے پانچ سو سے چیس ور پیہ کلو گھی پر چلا گیا ہے آٹا چینی گھی میڈیسن تیل پیٹرول مٹی کا تیل ڈیزل خات دیہات میں ویسی گم ہوگی ہے وہ سنے افغانستان سمجھل ہوگی ہے یہ بہت خوفناف حالت ہے اس وقت لوگ بہت بیچینی کا شکار ہیں کل تک یہ مہنگائی مار شکارے تھے ہمارے خلاف کہتے تھے یہ نلائک ہیں یہ مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتے ہم سے کہتے تھے کہ کرونا کی وجہ سے ملکی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں مہنگائی کی وجہ سے ہماری بات یہ مانتے تھے ہمارا مذاہ کراتے تھے اب جب یہ کارکروں کی حکومت آئی ہے اور بات ہوتی ہے حالانکہ انہیں فل بیک اپ سپورٹ راول پنڈی کی بھی حاصل ہے انہیں تمام اداروں کی سپورٹ حاصل ہے عدالتوں کی سپورٹ انہیں حاصل ہے میرے کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں جو ملک کا جن کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا اس کے باوجود ہر نیا روز ملک کی میشیت بیکسی جا رہی ہے ڈالر سل کر کے دو سو روپیہ سی ڈالر تک پہنچ گیا ہے تو یہ سے ثابت ہوا کہ ان کی حکومت بالکل فیل ہوگی ہے ملک کی میشے چلانے میں اس کے بعد یہ ہے کہ گورنس کا ایشو ہے بات کسیتی سیوی تک بھی تھانہ کلچر اور باقی پتواری کلچر میں تبدیلی نہیں آئی بے شک ہم بھی نہیں لات سکے میں مانتا ہوں کہ ہمارے دور میں بھی تھانہ کلچر اور پتواری کلچر نہیں بدل سکا اور ہماری کوشش بھی لکھا ہوئی لیکن اب یہ تاتو اس سے بھی حالت بری ہوگی ہے میں سمیتا ہوں اس موقع پہ جو ملکی سیاسی بران اپنی جگہ پہ قائم ہے ملک آئینی قانونی سیاسی بران کی شدت میں اضافہ دیکھا ہے حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ڈیالوگ دلکل پاکستان تحریکی انصاف نے کبھی بھی ڈیالوگ مذاکرات دروازے باندھ نہیں کیے ہم آج بھی حکومت کے ساتھ مذاکرات کھنے کو تیار ہیں درستے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں کہ یہ انپورٹڈ حکومت ہے اور عوام کا منڈیٹ نے اصل تھا پانچ سال کے لیے وفاق اور پنجاب میں ہمارے منڈیٹ میں شہب خون مارا گیا اور اس کو ہمارے بیس لوگوں کو بہلا پر سلا کے ان کو شن دھاؤنس میں مقید رکھا گیا انہیں دکھا کے کچھ عسادی پارٹیاں توڑی گئیں پنجاب میں اس طرح بھی اگر ووٹ آف کونفیڈنس کا آ جائے تمزا شہباز صاحب نہیں دے سکتے کیونکہ پچیس افراج یہ وہ ہمارے ان کو یہ اپنے پاس لے گئے تھے وہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں لوگ قوم دیکھ رہی ہے اب بہت شعور ہیں سوشل میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ پرنٹ میڈیا تو اگر یہ آپ کہیں کہ لوگوں کی آنس میں دھول جھوک لیں گے وہ نہیں ہو سکتا میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے یہ خودکشی کی ہے سیاسی خودکشی بڑے میاں صاحب میرا خیال خوش نہیں ہے چوتے میاں صاحب کی پولیسیوں سے اور انہیں دھوننا چاہیے کہ زرداری صاحب انتخاب کیا کیا دھکا دیا ہے ہم بھی اس محیطے ہیں کہ پیوز پارٹی چاہتی ہے کہ نون لیگ کتنی نیچی چلے جائے کہ پھر وہ اس گیپ کو آ کر اپنیشن کا فیل کرے پیوز پارٹی یہ تو ان کی اکیسی اس کو تحملی ہو سکتی ہم محسوس کر رہے ہیں باہر بیٹے ہوئے اب یہ نون لیگ کا کام ہے کہ جتنے دن بلے کریں گے الیکشن میں اتنا ہی حکومت غیر مقبول ہوتی جائے گی ابھی بجٹ آ رہا ہے داستیون کو اس میں آپ دیکھ لیں گے بہت زیادہ مشکلات اور ان کو ٹیکسز اور لگانے پڑیں گے ابھی بھی وقت ہے کہ یہ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں وان پارٹی رول ہو پھر ہمارا ہی ہو ہم چاہتے ہیں کوئی سے بھی ہونے چاہیے تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم اسمبلیوں سے مصطفی ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ سے قبول نہیں ہوئے لیکن ہم پھر بھی قوم اور ملک کے مفاد میں آوان کی خاطر تمام آنا ایگو کے صرف رکھتے ہوئے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں جس کا نمبر ون آئیٹم ہونا چاہیے کیونکہ آئی سے سین ماہ پہلے تک پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں نئے الیکشن کا کی مانگ کرتی رہی ہیں اب جب ہم اس پہ آئے ہیں کہ یہ بھاگے ہیں اور اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ گورمنٹ بھاگنے کا مقصد یہ ہے کہ میں خوف محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا ورڈ پہ انکام ہوئے کام تو ہوا ہے لیکن بارد دھبدانہ تو نہیں چاہیے اب بھی نہیں چاہیے فوری الیکشن کے لیے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں اناؤنس کریں پرائیم سر کے ہم فلان دیٹ کو اسمبلی توڑیں گے فلان دیٹ کو الیکشن ہوگا اور فری الیکشن ہوگا تمام ادارے اس میں غیر جانب داری دکھائیں کوئی کسی کی ساتھ نہ دے عوام پر چھوکیں اپنے ملک کی عوام پر اعتماد کریں وہ ان کو منتقب کر لیں گے ہم ان کے انتیاج کو مان لیں گے ہمیں قبول کرتے ہیں وہ انہیں ہمارا تیجاب ماننا چاہیے اور میرے خیال ہے کہ سب سے پہلے سیاسی استحقام وہ آئے گا انتخابات کے ذریعے اس کے فوری بعد ہم پھر بیٹھ کے مذاکرہ ایک پیج پہ آ سکتی اگری گورنمنٹ اپوزشن جو گی ہم پھر معاشی استحقام کی بات کریں گے گورنس کے نظام کو بیسے کرنے کی بات کریں گے کرپشن کو کم کرنے کی بات کریں گے پاکستان میں اصلاحات اور ریفارم کا وسیع جنڈا لے کر آئیں گے قانونی آئینی اصلاحات کریں گے تو ایک بہت بڑا ایک ٹیکج آ سکتا ہے عوام کے لیے اس سے کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ پاکستان فیچر میں جو ڈوبتی نیب لگ رہا ہے خدا نہ خواستہ وہ پھر اپنے پاؤں پر نہ کھڑا ہو جائے ہم ایٹمی طاقت ہیں ساتمی ایٹمی طاقت ہیں تو سنجا مسلمان ملکوں کے ہمیں دو میٹنگز کر کے ایک وزراء خارجہ کی اسلامباد میں ثابت کی رہا کہ پاکستان مسلم امہ کی قیادر کرنے کا اہل ہے ہم باقی ملکوں کے سلامتی کانسل میں نشست مانگ سکتے ہیں جساں باقی چار ملک مانگ رہے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چار نہیں پانچ ملکوں کا اضافہ کریں ہم پنی خارجہ پولیسی کو ریویزر کریں گے تو اسی موالک کے ساتھ بھی بیٹ کے بات کی جا سکتی ہے جو ایشیوز ہیں اوغانستان ایڈیا کے ساتھ وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ریزول ہوتے ہیں کس میر کا ایشیو ہے اور پھر یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں اس دیرزول دیرزول سکتے پہلے پاکستان اب بعد میں سیاست ہے تو ہم پاکستان کی خاصتر یقین جانی ہے میں کہتا ہوں اور کسی کو میں ادھر پارٹی کی طرف سے جینار کیوں سا بیٹھ جائیں ہم دو ہی اگر مذاکرات کا آغاز کریں گے تو دل آخر ہماری پارٹیاں بھی اس بات میں سمجھیں گی اور پوج ہماری اپنی پوج ہے ہم کے پوج کے خلاف نہیں ہے فوج کی بڑی قربانی ہے پاکستان میں آزادی کی حفاظت کے لیے اور دہشگردی کے خلاف جانگ میں تو ہم کوئی بعد اطمادی میں فوج پر نہیں ہے کیونکہ ہر ادارے میں ایسے متنازے لوگ ہوتے ہیں پیاست میں بھی ہیں دیروکیسی میں بھی ہیں فوج میں بھی ہیں جل پہ ضرور ہمیں ہمیں نراضگی ہو سکتی ہے لیکن ہم مسئلہ فوج کے مطلعے کوئی بری بات نہیں کرتے ہم اس کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں ملک کی محشد مضبوط ہوگی تو دفاع بھی مضبوط ہوگا ملک کی محشد کمزور ہوگی سب کی سرہا نیا لیٹس ایٹرسمنٹ امپورٹ کر سکتے ہیں یہ مینیفیچر کر سکتے ہیں اچھا ریاض سوٹیانے صاحب ریاض سوٹیانے صاحب ریاض سوٹیانے صاحب اسی میں میں ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہی ہو اسی حوالے سے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ گرینڈ ڈالوگ ہونا چاہیے آپ بھی کہہ رہے ہیں سینٹر صاحب بھی ابھی یہی کہہ رہے ہیں تو پھر جب آپ لوگ راضی ہیں اور اپیرنلی کیونکہ آپ کی طرف سے بھی بات آرہی ہیں ان کی طرف سے بھی آرہی ہے تو پھر بیچ میں رکاوٹ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کنسنسز ڈیویلا پوکے ڈالوگ سٹیبل پہ کیوں نہیں اب تک آپ آرہے ہیں جیسے سپیکر چیمبر میں جو کمیتر کا جگہ ہوتی ہے بیشے گو پیول پارٹی سے راجہ پریز اشرف صاحب میرے ذاتی دوستی ہیں سادر بزریازم ہے اچھے مہچے اور آدمی ہیں تو ہم راجہ پریز اشرف صاحب سپیکر چیمبر میں بیٹھنے کو تیار ہیں اس میں سینٹ سے بھی ہو سکتے ہیں کومی سمجی سے بھی ہو سکتے ہیں چیئرمن سینٹ کے دفتر میں بیٹھنے کو تیار ہیں سینرانی صاحب بڑے مہچے اور پرسنیلٹی ہیں میں چلا آ رہا ہوں وہاں بھی ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں تو دیالاؤگ ساتھ ہو سکتا ہے کہ جنڈا پیہ کر لے جائے جنڈا نمبر ون ہونا چاہیے سیاسی استحقام اس کے لیے فوری انتخابات بغیر کسی ادارے کی مداخلت سے دوسری اور یہ دوسری ہے اپنا معاشی استحقام معاشی استحقام سیاسی استحقام سے جڑا ہوا ہے جس دن قوم کو پتہ چلے گا کہ ایک پیج کے سیاستان بیٹھ گئے ہیں پوائنٹ آر نو ریٹرن پر کوئی نہیں ہے اس وقت ہم اس پہ بھی غور کر سکتے ہیں اگر یہ معاملہ پہ ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے ہم سمبلیوں کا بائیکارٹ ختم کر کے واپس سمبلیوں میں آجائیں اچھا اوکے یہ ہو سکتا ہے کہ سمبلیوں کہ اس کا بائیکارٹ کے واپس آجائے جائے استحقام یہ بڑی اپنی قومی سمبلی ہے میں سمبلی کے لیے آئیں میں سمجھا ہوں کہ بھی اس پہ حکومت کے پاس زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے چاہیے کہ پرائی میسٹر کو اور سینٹر قیون صاحب اپنے بات کریں تو عبدالقیون صاحب تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے گورنمنٹ اس بات سے آئے پوزشنز کی طرح سے میں گرنٹی دیتا ہوں میری آج بھی خان صاحب سے بڑی تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے وہیں تھے بنی گالا میں میں تھا ساردنی تو اس پہ ہم بات کرنے کو تیاریں میں کسی نے پلٹیکل لیڈرز کمیٹی کا میمبر دی ہوں اور ہم اس پہ پارٹی کے لئے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ عام انتخابات کی بیٹ کا اعلان اور اس کے انظامات کی تیاری اور اس کے بعد ساتھ ہی ہم بیٹھ جاتے ہیں پہلے مرلے میں سیاسی لڑائی بند ہو جائے گی دوسرے مرلے میں معاشی استحقام کی ہم بات بھی کریں گے اور آبیس لی ہمیں تو چاہیے ملک مضبوط ہو تو معاشی استحقام سے ہوگا ہے اور وہ جوڑا ہوگا ہے نئے انتخابات سے اچھا یہ بہت اچھے آپ بات کریں میں اسی کے اوپر ساتھی رہیے گا میں ذرا سنٹر ابدالکیوم صاحب سے بات کر لوں یہ بڑا اندیا دے دیا ہے ریاستفاتیانہ صاحب نے انہوں نے کہہ دیا کہ جی we can go back to the assemblies اگر consensus develop ہو جاتے ہیں grand dialogue ہو جاتا ہے تو وہ اپنی پارٹی کی طرف سے guarantee بھی لے رہے ہیں کہہ رہے خان صاحب سے بات بھی ہوئی ہے تو سنٹر صاحب آپ کیا پارٹی کی طرف سے سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے initiate ہو سکتا ہے اور آپ بھی بات کر سکتے ہیں جی سنٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو آچھا ہم سنٹر صاحب کی طرف دعا جاتے ہیں میں انہمین ویل جی سنٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری آپ جی جی سنٹر صاحب آپ سن سکتے ہیں جی جی سنٹر صاحب میں نے کہا یہ بہت بڑی بات ہے جو کہ بھی ریاض فتیانہ صاحب نے کہی ہے اور انہوں نے کہا کہ پارٹی کی طرف سے guarantee بھی دے سکتے ہیں خان صاحب سے بات بھی ہوئی ان کی واپس آنے کا اندیا بھی دے دیا اسیمبلی کے اندر اس صفوں کے معاملے کے حوالے سے اگر grand dialogue ہو جاتا ہے اور بیٹ کے بات ہو سکتا ہے کہ آپ بھی پارٹی کی طرف سے assurance دے سکتے ہیں grand dialogue کی انیشیئٹ لینے کی بات ہو سکتی ہے یا افکورس اہدہ کہ grand dialogue کی بات کی ابھی پرہمینسٹری کر رہے ہیں جی پرہمینسٹری اب خود کہہ رہے ہیں تو اس بات تو that is sure کہ I think یہ حق ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا آپ کی تحیث گواہ ہے اس بات کی کہ انہی ملکوں نے ترقی کی ہے جن میں continuity of policy اور آپ دیکھیں ملیشیا میں ماتیر محمد صاحب دو اشیوں سے بھی زیادہ رہے سعود کوریا میں جنرل پارک تھے انیس سال سے زیادہ اور اسی طرح continuity ہونے چاہیے اس لیے ہمارے ملک کے بھی مفاد میں یہ ہے کہ ہر پارٹی ہر جو حکومت میں آئے وہ تقریباً پورا اپنا پانچ سال کا عرصہ پورا کرے لیکن انفارچونٹلی ابھی جو پچھلی حکومت کے ٹائم میں مہنگھائی اور یہ بیلنس آف پیمنٹ کا ایشیو اتنا ایگرویٹ ہوا کہ پچھلے جو ساٹھ ستر سالوں میں لونز تھے اتنی لونز اس میں آگئے تو اس نے اس سے سیچویشن خراب ہوئی ڈالر بہت گرا اچانک انفلیشن ہوئی اور لوگوں کا پروٹیسٹ شروع ہو گئی اور اس کی continuity ہے ابھی اور خصوصاً جب آئی ایم ایف کے پاس بات ہوئی تو آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ اس پہ عمل کریں انہوں نے ایک معایدہ کیا اس پہ عمل نہیں کیا بلکہ دس روپے اور چھوٹ کر کے اس کو فریز کر دیا تو وہ اگر آج بھی وہ حکومت ہوتی درمیان میں نو کانفیڈنس نہ ہوتا جو کہ ایک بدقسمتی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یعنی یہ نہ آنے والوں کے لیے بہتر ہے جانے والے ویسے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ہوتے تو پتہ نہیں ہم کیا کر دیتے آئی ایم ایف والوں نے آگے چلنے نہیں دینا تھا جب تک کہ آپ یہ شرائط نہ کر دیں ہوریور آفٹر ایونگ سیڈ بیٹ میں یہ کہوں گا کہ میں فتیانہ صاحب کی بات فیہگری کرتا ہوں وہ بھی کہہ رہے ہیں ڈائیلوگ لیکن یہ تو پتہ ہے نا کہ یہاں جب ڈائیلوگ کی آفر ہوئی ہے تو سب سے پہلے ریجیکٹ امران خان صاحب نے کیا ہے کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس کو آپ جلدی الیکشن کریں دیکھیں الیکشن تو ہوں گے یہ تو کانسٹیچوشنل گورنمنٹ ہے آج آپ کی خوشکزنتی ہے کہ نہ ملک میں مارشلہ ہے نہ ڈکٹیٹرشپ ہے آپ کی پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کی آپ گورنمنٹ کو ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں اور اپنی اصلاحات میں لیجسلیشن کے اندر آپ کی کانٹریبوشن ہو یہ آپ کی ایک ریسپانسیبلیٹی ہے بکاس پبلک نے ووٹس دی ہوئے آپ کو تو یہ کر کے اور یہ ڈائلاغوں کی باتیں بھی وہاں کمیٹیاں بنتی ہیں ستیانہ صاحب کو پتا ہے آپ اس میں سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اگر لیڈر تھوڑے ٹینس ہو یا ایگو پرست ہو تو کم اکم نیچے لوگ تھنڈے دل کے ہوتے ہیں یہ ہمارے سارے بھائی ہیں ہم سینٹ میں میں چھ سال رہا ہم ساروں سے ملتے تھے بیٹھ کے بات کرتے تھے اور ہمیں پتا ہوتا تھا ملکی مفاد میں کیا ہے تو میرے خیال میں آگے نکل سکتے ہیں یہ ڈائلاغ کی بات بہت اچھی ہے آئی ہوپ کہ خان صاحب کی یوکیچن کیابنٹ ہے اس کے اندر ریاض فتیانہ صاحب جیسے لوگوں کی سے ہو اور پھر خان صاحب مانے ہماری پارٹیوں کا جو کلچر ہے نا اس میں یہی ہوتا ہے کہ لیڈر کے گرد چند لوگ ہوتے ہیں اور وہ کچھ بتا دیتے ہیں اور اس کے اوپر چلتا ہے آپ کو ایک بہت بڑی کنسلٹیشن کرنی چاہیے اور پھر جو لوگ اس فیلڈ کے ماہر ہیں جنہوں نے ساری عمر پالیٹکس کی ہے پارلیمنٹیرینز رہے ہیں ان کی بات میں وزن ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ انگیج کریں آپ نے دیکھا ہے امران خان صاحب انفارچونیٹلی انہوں نے کہا میں تو لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا ابھی آپ یہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائے کہیں 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 جو آپ کا جو لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاتا چونکہ ان کے اوپر کیسز چال رہے ہیں کیسز چال رہے ہیں تو وہ اس کے اندر کنوکٹ ہو جائیں گی کنوکٹ ہو جائیں گے جیلو میں جائیں گے ان کے آپ جو آپ کا جو لیگل سسٹم ہے اس کی ری فارمز کریں ملکے اعتصاب کے نظام کو وکتمائزیشن کیلئے نہ یوز کریں ابھی دیکھیں پیچھلا نیب کا جو سارا چکر تھا وہ ایک طرف گیرڈ اپ تھا ان لوگوں کو پکڑا بہت سے بے گناہ تھے سارے زمانتوں پہ آگئے آج اگر یہ اکومت بھی یہی کرے گی کہ لوگوں کو وکتمائز کرے گی تو پھر ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا تو میرے خیال میں جو چیزیں ہم کہتے رہے ہیں اور ہم اتراز کرتے رہے ہیں ہمیں بھی کوئی بندہ پولٹیکل پریزنر نہیں ہونا چاہیے ہمیں بھی سیاسی آزادیہ لوگوں کو دینی چاہیے دائلہ کی بات پرائی منسٹر کی بڑی قابل تحسین ہے ہمیں غصہ تھوک کے بیٹھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ منیمام کتنا ایجنڈا ہے جس پہ ہم ایگری کر سکتے ہیں اور اس کو آگے چلائیں اور پھر فیر الیکشن ہو اور ایسے الیکشن ہو اور ہم دعا کرتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی آئے وہ اگر تو تھڑڈ مجارٹی نہیں لیتی تو ہم سنپل مجارٹی لے کیونکہ ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور میں دیکھتا رہا ہوں پارلیمنٹ میں کہ جب آپ الائیز پر ڈیپنڈنٹ ہیں تو پھر ایون پرائی منسٹر بلیک میل ہوتے بہت سے لوگ وہ منسٹریوں مانگتے ہیں منسٹریوں میں کہتے ہیں لیکوریٹر قسم کی منسٹری دو تو مطلب ہے کہ یہ ایک تصور جو ہے یہ ایک اسلامی ریاست میں جہاں ہم اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں اور جہاں ہم مدینہ کی ریاست کے کانسپٹ کی بات کرتے ہیں اٹلیسٹ وہ بڑا پاکیزہ کانسپٹ ہے تو اس کے اوپر ہمیں سیلس لیس ہو کے آگے آنا چاہیے جہاں ضرورت ہے وہاں اور جو ایون اعتصاب بھی ہے وہ صرف ان لوگوں کا ہو جو کہ جنورلی پریزنر ہیں اور پرائی منسٹر کو تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ سب کو انصاف ملے میری عقومت کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے تو یہ اگر چیزیں ہو جاتی ہیں دیکھیں حضرت علی کرب اللہ وجبو کے ساتھ ایک دشمن کی لڑائی ہو رہی تھی تو اس نے ان کے موں کے تھوکا تو انہوں نے چھوڑ دی اور انہوں نے کہا ابھی ذاتیات کی بات آگی ہے تو ہم کرتے ہیں تو یہ یہی چیز آپ کو سرخ رو کرے گی تو میں تو پر امید ہوں کہ انشاءاللہ آئی ام شور کہ ابھی جو تاریک انصاف چکے اپوزیشن میں ہے اور ان کی ایک اپوزیشن ہے ایک فالوئنگ ہے عمران خان صاحب کی اس کو کوئی دنائی نہیں کر سکتا ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ایفٹ کریں کہ میں دوبارہ حکومت میں آؤں لیکن یہ بھی پچھتر سال میں تاری دفعہ ہوئے کہ نو کانفیڈنس ہوئے ان کے ہاتھوں میں حکومت آئی ہوئی اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ کیسے حکومت میں آئے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ حکومت ان کی چان کیسے رہی تھی یہ وہ لوگ جو ان کو چلا رہے تھے وہ خود کہہ رہے تھے تو اب اگر یہ حکومت چلی گئی ہے تو ان غلطیوں کو ازالہ کیا جائے دوبارہ ان کو ریپیٹ نہ کیا جائے مینیفیسٹوں کو سیدھا کیا جائے اور یہ جو ہے نام میری کٹی ہے یا میں نہ مانوں یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں آپ بیٹھیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں پارلیمنٹ کے فلور پر بات کریں بجٹ کی اندر اپنی تجاویز دیں اور مخالفت پر آئے مخالفت نہ کریں اگر ہماری پارٹیاں جب اپوزیشن میں تھیں تو غلط بات کرتی ریلیکسے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج حکومت میں آ کے ہمیں کبھی بھی ان غلطیوں کو دھرانا نہیں چاہیے اور وہ چیزیں آج اگر پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے تو ان کو وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے تب ہم ریفارم کر کے آگے چل سکیں گے اور دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ملک کو اتنے دھکے دیں جتنے یہ برداشت کرتے ہیں ابھی آپ لوگوں نے بس دونوں سے میں ایک ناس سوال کروں گی نیوکلیئر انسیف ہو جائے گا اگر یہ ہوگا وہ ہوگا یہ تو دشمن تو باتیں کرتے ہیں ہم اپنے طور پر ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ تازہ ہوا کے شوق میں اے شہر ہمیں ملک کی ایک پر اتنی بہت جاننا چاہیے اور اپنی پرنیٹک سپارٹنٹ ہے لیکن ملک کی سلامتی کی تحتیت یہ ہمارے لئے آئے انشاءاللہ ہم اس کو آگے بس لاس سوال کروں گی آپ دونوں سے ہی ہے کہ جیسے ہم نے عجیبی دیکھا ہے کہ نونگلیگ اور پیپلز پارٹی نے پنجاب میں زمنی انتخابات مشترکہ طور پر لڑنے پر انتفاق کیا ہے خان صاحب نے اس بات کو بھی کہا ہے کہ پنجاب میں زمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون نے پلان کر لیا ہے کہ جی کس طرح سے جو ہے وہ ہرانا ہے اور کس طرح سے انتخابات میں چوری کرنا ہے الیکشن ریاض فتیانہ صاحب آپ سے پوچھوں گی اس کے اوپر جی جی میں چاہوں گی اس پر بھی کومنٹ کر دیں اس کے کیا پیراہے ہے بات کا دیکھیں گزارش یہ کہ الیکشن ہو رہا ہے زمنی الیکشن تک چیز ہمارے لوگوں کو انہوں نے نوٹا بنا کے اپنے ساتھ ووٹ لے کر حمزہ شہباد صاحب کو بنایا ہمارے ووٹوں سے وہ اتھادی جماعتوں کے لوگ نہیں تھے ہمارے ووٹوں سے انہوں نے حمزہ شہباد صاحب کو غیر آئینی آرٹیکل سکسی چری اے کی وائلیشن کرتے ہوئے ان کا چناؤ کیا اس کا وہ بھی الگ پورا ہے کہ وہ پروسس بھی مکمل نہیں ہوا گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں دروازے لوگ کیے جاتے ہیں لوبی میں جا کے جاتے ہیں وہ کوئی پروسس ہوا ہی نہیں ہے روز آف کی وائلیشن کرتے ہوئے اینی ہو جب وہ بن گئے تو الیکشن کمیشن نے اور سپریم کورٹ کی بھی جیجمنٹ آ گئی کہ کسی جماعت کے ووٹ لے کر آپ چناؤ نہیں کر سکتے اب وہ بندے ہو گئے انڈی سیٹ پانچ اس میں منارٹی اور سیمنٹینس آف جولائی کو الیکشن ہے تو میں کیونکہ پارٹی الیکشن میں سلکا چیئر من دیوں اس طرح میں ہماری ہومورک مکمل ہے آج بھی پارلیمانی بورڈ کی نیتنگ کی خنان صاحب نے چیئر کی سنٹر پارلیمانی بورڈ تو آئندہ چینل دور میں ہم ٹکٹ فائنل کر دیں گے پورے بیس حلقوں میں پوری برپور پیاری کے ساتھ ہم اتریں گے الیکشن میں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہ سیٹ جیتیں اور ویسے اصلاح حالتی ہے کہ روزہ شباز سے اپنی مجارٹی کھو چکے ہیں پچیس کارڈی سیٹ ہونے سے آج اگر وہ ووٹ آف کونفیڈنس دینا چاہے نہیں دے سکتے جب انتے پاس مجارٹی نہیں ہے تو انٹرنیشنل سطح پہ پارلیمانی روانہ کے ہی ہیں کہ کونفر مستفی ہو جاتی ہے اب وہ چمٹے ہوئے ہیں غیر آئینی غیر قرونی غیر اس کے خلاقی اس کا کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے قوم تو دیکھ رہی ہے نا یہ سروث حالت اس میں چاہیے کہ میرا فعل اس مستفی ہو جائیں اور اس پروسس میں شامل ہو جائیں اس کو ایم پی منتصف کریں بیس جلائی کے بعد دیکھنے کے گورنر راجب لگ سکتا بیس جلائی کے بعد دیس جلائی کے بعد کس کی قرون بنتی ہے پہلے بھی پانچ ممبر کو نوٹیفائی ہونا ضروری ہے کانون کے مطابق وہ بھی ایم پر کمیشن نہیں کانون کے مطابق ریاض ستاہی صاحب لیکن تف ٹائم تو ہو گا کیونکہ آپ دونوں ملکے لڑ رہے ہیں آپ کے خلاف کون ملکے لڑ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلمی گنون دیکھیں سندھ میں پیپلز پارٹی کے حالات بہتر ہیں نون فارغ ہے پنجاب میں نون کے حالات بہتر ہیں پیپلز پارٹی فارغ ہے اسے فرق نہیں پڑتا یہ دونوں کٹھے ہو جائیں اور بھی چار جماعتیں کٹھے ویسے بھی سولہ تیرہ جماعتوں کا فرنٹ ہے گروپ ہے پی ڈی ام ہے تو تیرہ جماعتیں کٹھے ہوں گی عوام مارے ساتھ ہے مجورٹی اگر میں کہتا ہوں ان کے ساتھ مجورٹی ہے پر انتخاب سے کیوں بھاگ رہے ہیں آئی نام پہ کہتے ہیں ہم سنگل پارٹی الیکشن لڑ رہے ہیں مقابلے میں یہ سولہ تیرہ جماعتیں بھی نہیں مارا مقابلہ کر سکتی الیکشن سے بھاگنے کی کیا حضر ہوتا ہے جب میں انعنونس کر دیں چلو وہیں ٹیسٹ ہو جائے گا کون کس کے ساتھ پوری اسمبلی رائٹ اچھا بس لازٹ کومنٹ کر دی گا اس معاملے پری جو اب بھی آپ نے خود بھی نشاندی کی آتے ہوئے اور جو پوری قوم برداشت کری ہے پیٹرولی مسنوات کے حوالے سے قیمتوں میں اضافہ کا امیتر اسمائل آج اناؤنس کیا پھر اب کہہ رہے ہیں کہ جی آج نہیں بڑھ رہا ہے مریم عورنگزیر صاحبہ کہتی ہیں لیکن پیٹرول پمس بند ہے پیٹرول نہیں مل رہا تو اگین یہ گورننس کا معاملہ ہے یا کیا معاملہ لگ رہا ہے یہ تو نالائقی اور نا اہلی آپ کو بار بار کہتے تھے آکے ہر پریس کانفرمی مریم عورنگزیر صاحبہ کہتی ہیں لیکن یہ تو اب ان کی خود کی لگ رہی ہے نالائقی نا اہلی ہمیں تانہ دیتے تھے اب انہوں نے رشیا سے تیل امپورٹ نہیں کیا انڈیا نے چالیس فیصے سستہ تیل لے لیا وہاں کمتے نہیں بڑی ہم نے ڈر گئے سپر طاقتوں سے اور ہم نے وہ تیل نہیں خریدا نمبر ٹو ان کی آئی ایم ایف کے سامنے لٹک گئے ہیں سجدہ کر دیا انہوں نے آئی ایم ایف کے حکم پہ چل رہے ہیں اب وہی سپریم کو اسٹیٹ بینک کے قوارین ہیں اس کو بھی چیز نہیں کیا انہوں نے تو سب کوشی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اب بینوں قومی جنڈے پہ چل رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے اشاروں پہ قیمتیں بڑھائی جا رہے ہیں عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں عوام بترے سخت پریشان ہیں روٹی کھانے سے بھی تنگ ہیں بجری ساڑھے چوبیس روپے پاری یونٹ اضافہ اس کا ہو گیا ہے چیخیں قوم مار رہی ہے اور حالت ہی ہے کہ لوگ ہر جگہ رو رہے ہیں میں سمیت ہوں کہ ان کو چاہیے کہ تھوڑا بہت بھی ان کو احساس ہو عوام کا مصطفی ہو جائیں ورنہ پھر فیس کریں ہمیں تو کوئی نہیں گالیت ان کو پڑھ رہی ہے حکومت کا پڑھ رہی ہمیں سے نہیں پڑھ رہا اب تو لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر ہمیں دعائیں دیتے ہیں کہ وہ اچھے سے ان سے یہ تو ان کی ہمیں نلائکی کا درس دیتے سے اب ان کی اپنی نلائکی کھل کر سامنے آگئی کہ یہ بالکل ان کی پوری ٹیم اور ساری حکومت اس قابل نہیں ہے کہ ملک کو چلا سکے اور ملک کے مسائل کا حل کلاش کر سکے ہماری حکومت اور ہماری جماعت میں ٹیلنٹ ہے اپنے عوام کی سپورٹ اور سعید بھی آتے لے ٹھیک ہے بہت شکریہ ریاست فتیانے صاحب آپ کا سینئرانومہ تیرکین ساسر سینیٹر عبدالقیوم ہمارے ساتھ موجود تھے ریٹائر مسلم لیگ نون سے آپ دونوں مہزز میں مانو کا بہت شکریہ ناظرین یہاں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں آپ کا ایمت جائیں سٹی ٹیون